بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویورز لرن پر اجمل خان یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید ڈیر ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میکروس آف ورڈ کی ہم نے سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے جس میں ہم بگنر سے ایڈوانس لیول تک جو ہے میکروس آف ورڈ جو ہے وہ سکھا رہے ہیں اور جس میں ہم مکمل ٹریننگ جو ہے فراہم کر رہے ہیں بالکل فری ہم اس میں جو ہے بہت ایزی ویسے سکھا رہے ہیں تاکہ اگر کوئی سٹوڈنٹ پہلی مرتبہ جو ہے یہ میکروس آف ورڈ کا ٹیٹوریل دیکھ رہا ہے اور وہ سیکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی بغیر کسی اکیڈمی میں داخلہ لیے بغیر کسی جگہ اپنے گھر سے باہر نکلے وہ بڑی آسانی سے اپنے گھر بیٹھ کے ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے میکروس آف ورڈ کے بارے میں تو یہ ایک مکمل ٹریننگ پیکج ہے تو اس میں ہم ڈیلی بیسز پر ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں آج اس سلسلے میں ہماری نائنٹھ ویڈیو جو ہے وہ جو آپ دیکھیں گے تو اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو یہ میرا چینل لرن بھائی اجمل خان اس چینل میں یہ دیکھیں مرکسور ورڈ کا کورس چاہل رہا ہے تو آپ یہاں پہ آکے یہ لرن ایم ایس ورڈ کمپلیٹ ان اردو یہ پلی لسٹ بنی ہوئی ہے اس سے آپ پہ کلک کر کے تم دوسری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید کافی سارے کورسز اور انفرمیٹیو ویڈیوز جو ہے اس کورسز میں اس چینل میں موجود ہیں تو آپ ان کو دیکھنا چاہیں تو آپ ضرور ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گی اور اس میں کوئی بھی فیک چیز یا جو مس گائیڈنگ چیز ہوتی ہے وہ نہیں ہے اس میں وینڈوز سیون کا ٹوٹوریلز ہیں بیسک سے سکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے وینڈو کو پریٹ کرنا ہے جس مندے کو کمپیوٹر پہلے نہیں اس نے یوز کیا تو وہ یہ وینڈو والی جو پلی لسٹ ہے یہاں ہے میں آپ کو بتا رہتا ہوں یہ دیکھیں لرن وینڈوز سیون ان اردو اس پہ کلک کر کے اور پھر کمپیوٹر بیسک لننگ یہ دو پلی لسٹ جو ہیں وہ ان سے وہ جو ہے وہ ساری انفرمیشن لے سکتا ہے یہاں ویڈیوز دیکھ کے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو بیسک جو ہے وہ سارا سمجھ آ جائے ٹھیک ہے تو اس طرح یعنی آپ یہ اس چینل سے استفادہ اصل کر سکتے ہیں اس کو ضرور دوسروں تک اس کا لنک بیجیں اس چینل کا تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس کورس میں شامل ہو سکیں اور وہ ان کا بھی بلا ہو ٹھیک ہے اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں آج کی کورس کی طرف تو ڈیر ویورز ہم نے مائکو سا ورڈ اوپن کیا تو ہم مائکو سا ورڈ میں انسرٹ مینیو میں ہم اس وقت کام کر رہے ہیں تو انسرٹ مینیو میں ہم نے پکچر تک کور کر لیا ہے پیج کور ٹیبل اور پکچر کی مکمل تفصیلی ویڈیوز ہم بنا چکے ہیں اور اس میں اگر آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھی تو ضرور پیچھلی ویڈیوز کو آپ دیکھئے گا آج ہم کلپ آرٹ اور شیفز ان کے بارے میں سیکھیں گے تو کلپ آرٹ جو ہوتا ہے وہ کچھ پکچر ہیں بنی بنائی جو مائکو سا ورڈ کے کلیکشن میں موجود ہوتی ہیں جن کو ہم اپنی ڈاکومنٹ میں یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے اس کے اوپر کلپ آرٹ کے اوپر کلک کرنا ہے جو ہی آپ کلک کریں گے تو یہ اس سائیڈ پہ دائیں ہاتھ آپ کے رائٹ ہینڈ کی طرف یہ ایک وینڈو اوپن ہو جائے گی جہاں یہ کلپ آرٹ کے لئے سرچ لکھا ہوگا آپ کسی بھی ٹاپک کی بارے میں اگر کوئی یہاں سے پکچر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سرچ بار میں آپ اس کو ٹائپ کریں جیسے یہ میں کہتا ہوں کمپیوٹر تو کمپیوٹر لکھ کے ہم نے یہاں گو پہ کلک کیا جو ہی گو پہ کلک کیا تو ٹھیک ہے تو گو پہ کلک کیا تو کیا ہوا کہ یہ دیکھیں کمپیوٹر کے لیٹی ڈس کی اس کے کلیکشن میں جتنی پکچر سے ہی اس طرح ہمارے سامنے وہ لے آئے تو اس میں سے کوئی بھی پکچر اگر ہم نے یوز کرنی ہے اپنی ڈاکومن میں جسٹ اس کے اوپر کلک کریں تو جہاں آپ کی کرسر ہوگی وہاں وہ پکچر آ جائے گی اگر اس طرح نیچے لاکھے جہاں پہ کرسر ہوگی پہ اور پکچر لانی ہے تو اس پہ کلک کریں اس طرح وہ بھی آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہم جو ہے یہ کلپ آٹ کو یوز کر کے یعنی اس میں سے آپ کوئی بھی آگر آپ کو یعنی پکچر چاہیے تو اس کو ٹائپ کریں اگر اس کے کلیکشن میں مجود ہوگی تو اس طرح آپ کے سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں کوئی نیٹ کا عمل دخل نہیں ہے یہ آف لائن بھی کام کرتا ہے مظلو یہ اس کے اپنے ذکیرہ میں مجود ہے یہ کمپیوٹر میں جو انسٹال ہوا تو ہے مرکس آف آفیس اس میں یہ مجود ہے اس میں اس کے لئے نیٹ کی ضرورت نہیں ہے ہرگز بھی ٹھیک ہے تو یہ اس طرح ہم ان پکچر کو یوز کر سکتے ہیں اپنی ڈاکومنٹس میں تو ان کو کلپ آٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم ان کو کینسل کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں انسٹ مینیو میں جو نیکسٹ ہے وہ ہے شیپس تو شیپس یہ بڑے زبردست بڑے کمال کی ہیں شیپس کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مکمل دیکھئے گا اس ویڈیو کو تاکہ آپ کو اس کی ہر چیز کی مکمل سمجھ آجائے ٹھیک ہے کیونکہ میں اس کو ایک ایک ڈیٹیل آپ کو بتانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو چلتے شروع کرتے ہیں جو ہی ہم شیپ پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ کافی ساری شیپس آجاتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف کیٹگریز ہیں لائنز ہیں پھر بیسک شیپس ہیں پھر بلیک ایروز ہیں اس طرح پلو چارٹ بغیرہ اور کافی سارے سٹارز بینرز بغیرہ ہیں ٹھیک ہے تو یعنی یہ کافی ساری شیپس ہیں ہم ان میں سے کوئی بھی شیپ یوز کر سکتے ہیں جو اگر ہم ڈرا کرنا چاہیے جیسے ہم نے سٹار کو ڈرا کرنا ہے سٹار پہ کلک کیا اور ایسے ہم اس کو کریں گے تو یہ اس طرح ہم ڈرا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس میں میں آپ کو ٹپ بتا دوں اگر آپ just shift ڈبائیں گے جب آپ نے shift ڈبائیا اب آپ اس کو آپ change کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو شیپ ہے نا وہ خراب نہیں ہو رہی ایک بار پھر میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ہم نے یہاں سے شیپ لی سٹار لیا ہم نے control اور shift ڈبائیا جی اور یہ دیکھیں میں اس کو ڈرا کر رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلکل چاروں طرف سے ایک جیسا بڑا اور چھوٹا ہو رہا ہے ٹھیک ہے control اور shift ڈبائنے سے control اور shift اگر آپ ڈبائیں گے تو اس طریقے سے یہ جو ہے evenly یعنی جو ہے ایک جیسا بڑا چھوٹا ہو گا ٹھیک ہے جی یہ اب ہم نے شیپ ڈرا کر لیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے شیپ ڈرا کر لیا ہے اب ہم اس کے اوپر یوں ہی شیپ ڈرا کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں drawing tools کے نام سے یہ مزید option ہمارے سامنے آگئے ہیں جس میں اس کے مطلقہ تمام option ہیں جو شیپ کے مطلقہ ہیں ٹھیک ہے تو ہم باری باری سب کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ادھر آتے ہیں تو یہ شیپ ڈرائل ہیں شیپ ڈرائل میں آکے یہ دیکھیں بنیبنے ڈرائل ہیں ان میں سے اگر ہم کسی بھی کلک کریں گے تو وہی color یعنی یہی same shade ہر چیز جو ہے اس shape میں fill ہو جائے گی تو میں اس shape کو سائیڈ پر رکھتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں یہ دیکھیں جس color جس طریقے پر آ رہے ہیں وہ اسی طریقے کی وہ ساری جو چیزیں ہیں اس میں shape میں fill ہو رہی ہیں جس طرح کا design ہے ویسے کا ویسا same shape کے اندر fill ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ان میں سے کوئی اچھا لگتا ہے اور آپ اس کو اپنی shape میں fill کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے بنیبنے ڈرائل موجود ہیں تو دیکھیں تو یہ آپ easily جو ہے اپنی shape میں بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے just click کریں تو وہ ہی آپ کی shape میں جو ہے وہ color fill ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ option ہے یہ option یہاں اگر اپنا mouse pointer لاتے ہیں تو یہ لکھا ہے shape fill یعنی shape کے اندر ہر چیز جو قسم کی بھی کچھ چیز ہم اس کے اندر fill کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں سارے option یہاں سے ملیں گے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں colors ہیں تو یہ دیکھیں یہ مختلف colors ہیں کوئی بھی color آپ shape کے اندر fill کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے جس color کے اوپر آپ click کریں گے یا آپ preview آپ دیکھ سکتے ہیں live اور جس color پر click کریں گے وہ یہ آپ کی shape میں fill ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے ہم نے yellow color fill کر دیا لیکن اگر آپ ان color کے علاوہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے more fill color پر آنا ہے اور یہاں سے آپ نے یہ standard ہے یہاں custom پر کرنا ہے اور یہاں پر اس وقت یہ آپ کو color نظر آ رہا ہے جدھر آپ رکھیں گے دیکھیں اس وقت یہ new color یہ بن رہا ہے پہلا current جو نیچے والا ہے وہ پہلا ہے جو پہلے براوہ shape میں اور یہ new ہے ٹھیک ہے جو آپ بنیں گا اس کو آپ light اور اوپر کو کر کے light اور نیچے کو کر کے dark یعنی گاڑا اور پتلا بھی کھر سکتے ہیں color کی shade بدل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کرنے کے بعد آپ okay کریں گے تو وہی color اس میں fill ہو جائے گا آپ کی shape میں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ تو تھا color fill کرنا ٹھیک ہے اگر ہم color کے علاوہ کچھ اور fill کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی option یہاں موجود ہے ہم اگر کوئی اس کے اندر picture لگانا چاہتے ہیں star کے اندر تو ہم picture پر click کریں گے اور یہ ہمیں بتائے گا کہ کدھر آپ کی picture ہے جہاں سے لگانا چاہتے ہیں وہ بتائیں تو ہم پرد کریں sample picture کے اندر ہی جاتے ہیں اور ہم یہ picture اگر اس کے اندر لگانا چاہتے ہیں picture پر ہم نے click کیا اور یہاں سے insert کا button دبا دیا تو یہ دیکھیں جناب یہ کتنا زبردست یعنی جو ہے وہ picture ہے وہ star میں لگ گئی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم کوئی کسی بھی shape میں کوئی بھی picture جو ہے یہاں سے آکے fill option میں picture پر آکے تو کوئی بھی جو picture ہے ہمارے پاس جو موجود ہو ہم shape میں اس کو convert کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے ہم pictures لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ctrl z کر دیا میں نے اس کے بعد picture کے بعد یہ texture ہے ٹھیک ہے تو texture کا کیا مطلب ہے یہ دیکھیں texture مختلف یہ بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تو یہ بھی آپ کسی بھی click کریں تو وہ ہی آپ کی shape میں fill ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کسی بھی یعنی texture کو اپنی shape میں لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے textures ہیں تو یہ دیکھیں اس سے texture اس shape میں fill ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ gradient to pattern یہاں gradient پہ آتے ہیں تو یہاں سے more gradient پہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ fill effect جو ہے یہ ہمارے سامنے یہ menu open ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو fill effect کے menu میں ہم آتے ہیں تو دیکھیں اس میں سب سے پہلا number gradient ہے پھر texture ہے پھر pattern ہے پھر picture ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے gradient کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک color میں مختلف shading کر سکتے ہیں یا دو color کو mix کر کے مختلف طرح کی color بنا سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے one color choose کرتے ہیں one color کا مطلب ہے ایک color میں ہی مختلف shade change ہوں گے تو یہاں سے جیسے کوئی بھی ہم color choose کر دیتے ہیں فرض کر رہے ہیں ہم نے یہاں سے yellow کیا چلیں yellow ہی رہنے نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ اس وقت یہ نیچے آئے تو یہ horizontal ہے آپ vertical کریں اب یہ یہاں سیمپل ہے یہ جو آپ یہاں سیمپل لکھا ہے یہاں سے آپ چیک کریں کہ یہ کس طریقے کی shading ہوگی ہے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مختلف طرح کی سیمپل میں changing آ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے جو ہے اوکے کریں تو وہی چیز آپ کی shape میں fill ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد more gradient پہ آتے ہیں اور یہاں سے اب اسی طرح کوئی بھی ایک color لے کے اس کو یہ مختلف انداز سے آپ کر کے mix کر کے چاہے کر سکنا ہے اس کو یہاں سے dark اور light بھی کیا جائے دیکھیں light color ہو چکا ہے یہاں سے dark ٹھیک ہے تو یہاں اس سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے transparency کے کام یہ زیادہ کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے بعد اب ہم next چلتے ہیں two color کی طرف two color میں کلک کیا تو دیکھیں یہاں دو color اپنی مرضی کے آپ select کر سکنا ہے ہم پرز گرنے red کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں مختلف انداز سے یہ mix up ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ diagonal diagonal down ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہ مختلف انداز سے mix up ہو رہا ہے آپ جیسا آپ کو مناسب لگے آپ اس طرح کر کے وہی اپنا color جو ہے وہاں fill کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں shape میں ٹھیک ہے جی تو یہاں سے پھر more gradient پہتے ہیں تو یہ اس طریقے سے کوئی بھی دو رنگوں کا آپ بڑا خوبصورت combination بنا سکتے ہیں یہاں سے ان کو مزید مختلف انداز سے mix کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کوئی بھی یہاں سے دو color ادھر بھی جونسا آپ اپنی مرضی کا کر سکتے ہیں اور ادھر بھی آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا two colors میں اس کے بعد ہے preset preset کا مطلب ہے بنے بنے سیمپل یہ دیکھیں اس میں early sunset ہے پھر یہ late sunset ہے یہ دیکھیں nightfall ہے daybreak ہے horizon ہے ڈیزرٹ ہے آپ نیچے جائیے دیکھیں کافی سارے ocean اگر آپ اس طرح کا جو ہے آپ کسی shape میں color بننا چاہتے ہیں fire کا effect بننا چاہتے ہیں یہ دیکھیں fire والا آگیا فوق بھی ہے اس طرح سے تو یہ rainbow ہے یہ دیکھیں rainbow تو کوئی بھی اس طرح یہ بنے بنے ہیں ہمارے پاس سیمپل ہیں ہم ان سیمپل کو use کر سکتے ہیں یعنی just اس کے اندر shape کے اندر دیکھیں اس طرح سے تو ہم پھر gradient اور more gradient پہ آتے ہیں اور یہاں سے ان کو ہم مختلف انداز سے mix up کر سکتے ہیں دیکھیں یہ تو مختلف انداز سے کوئی بھی جو وہ ہے یعنی preset ہے اس کو آپ مختلف انداز سے mix up کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں مختلف طرح سے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ ہمارا gradient option تھا اس کے بعد texture آپ کو already میں بتا چکا ہوں یہ دیکھیں یہ والے texture کوئی بھی ان میں سے texture جو وہاں آ رہے تھا آپشن وہی سیم یہاں اس پر ایسے کلک کر کے OK کریں گے تو یہی texture اس میں لگ جائے گا پیٹرن میں آتے ہیں تو دیکھیں جی پیٹرن یہ بڑی زبردہ چیزیں ہیں اس میں پیٹرن میں سب سے پہلے ایک تو اس کا foreground اور background color ہے ٹھیک ہے تو ہم اس وقت اس کا foreground color black کر دیتے ہیں اور background color white کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ ہم پیٹرن کو واضح دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں یہ سارے پیٹرن ہیں آپ یہاں کلک کر کے ان کا سیمپل یہاں چیک کر سکتے ہیں تو اگر ہمیں کوئی ان میں سے کچھ سیمپل چاہیے ہم اپنی ضرور لگانا چاہتے ہیں پکچر میں تو یہاں سے کلک کر کے پھر ان پیٹرن کے آپ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے اور کلر چینج کرنے کے بعد یعنی فورگراؤنڈ کا کیا کلر لینا ہے بیکگراؤنڈ کا کیا کلر لینا ہے وہ کر کے اوکے کریں تو یہی پکچر جو ہے وہ پیٹرن ہمارے جو ہم نے سیلیکٹ کیا ہوگا وہ ادھر شیپ میں فیل ہو جائے گا جیسے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا جو ہے وہ فیل آپشن آگے جو لاسٹ ہے پکچر ہے پکچر پہ یہاں سے سیلیکٹ پکچر ہو ویسے ہی جیسے میں نے آپ کو وہ بتایا تھا کہ کوئی بھی پکچر ہم لگا سکتے ہیں سیم وہی آپشن ہے لیکن یہ یہاں بھی دیا ہوگا ٹھیک ہے وہاں بھی ہے تو یہ تھا ہمارا فیل آپشن اب ہم نے کوئی بھی شیپ ہمیں ڈرا کرنی بھی آگے اس شیپ میں ہمیں کوئی بھی کلر بڑھنا ہو یا شیپ میں ہم نے کوئی پکچر لگانی ہو گریڈین لگانا ہو اپشن کا مطلب ہے شیپ کا جو بارڈر ہوتا ہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے تو یعنی آؤٹلائن جو باہر والی سائیڈ پہ یا بارڈر جیسے کہتے ہیں تو یہ دیکھیں کسی بھی شیپ کی ہم آؤٹلائن یا بارڈر بنا سکتے ہیں تو ادھر کلک کریں اور یہاں سے سب سے پہلے اس کا کلر چوز کر لیں کہ آپ کس کلر کا بارڈر دینا چاہتی جیسے یہ ہم نے دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کو ایک بارڈر لگ گیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ بارڈر اب ہم اس کے مزید فردر آپشن ہے کہ بارڈر کی مٹھائی کو زیادہ کر سکتے ہیں دیکھیں اس وقت یہ ان کی لائنوں کو بڑا یا چھوٹا یعنی بارڈر کی مٹھائی کو کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھیں بارڈر کو سیدھی لائن میں ڈیشز میں ڈاٹڈ جیسے ہم نے آپ پکچر میں کور کیا تھا یہ دیکھیں سارا آپشن بھی یہاں موجود ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم یعنی یہ والا لگا سکتے ہیں اور اگر بارڈر پہلے لگیا اسے ختم کرنا ہے تو یہاں نو آٹلائن پہ کلک کر دیں تو وہ بارڈر ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم اسے لگا دیتے ہیں فرض کریں اس کے بعد یہ ہے چینج شیپ چینج شیپ کا مطلب ہے کہ یہ سارا جو ہم نے فیل کیا ہے جو بارڈر لگا ہے جو سیٹنگ اس کے اوپر ساری فارمیٹنگ ہوئی ہوئی ہے وہ سیم رہے اور شیپ اس کی جگہ کوئی اور آ دے تو ہم اس پہ کلک کرتے ہیں اور جو ہی ہم دیکھیں ایک اور شیپ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اب شیپ تو چینج ہو گئی لیکن اس کے ساری فارمیٹنگ سیم رہی ٹھیک ہے تو یعنی یہ ایک آپشن تھا ان دوبارہ سے سٹار کی شیپ لیتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہے شیڈو شیڈو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں مختلف شیڈو کے سٹائل تو کوئی بھی آپ شیڈو لگانا چاہیں ان میں سے تو بڑی آسانی سے لگا سکتے ہیں جیسے چلیں ہم نے یہ لگا لیا اب اس کے بعد شیڈو کا سب سے نیچے کلر بھی ہے کہ ہم شیڈو کا جو بیک گرونڈ میں کلر نظر آ رہا ہے ہم اس کو بھی چینج کا سکتے ہیں دیکھیں کسی بھی کلر کا ہم شیڈو بنا سکتے ہیں جیسے ہم نے یہ گرین ٹائپ تھوڑا سب نہ لیا تو اس طرح سے شیڈو لگا بھی سکتے ہیں اس کو کلر بھی دے سکتے ہیں اور یہاں سے اگر نہیں لگانا تو نو شیڈو پر آکے کلک کر دیں تو شیڈو غائب بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر ہم نے شیڈو فرض کرنے لگایا ہوا ہے اس کو تھوڑا آگے پیچھے کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں ادھر سے آپ دھائیں بائیں اوپر ٹھیک ہے یہ دیکھیں شیڈو اوپر آ رہے ہیں تو ایسے یہاں سے بھی آپ اس کی فرضر سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو اگر ہم نے شیڈو نہیں لگانا تو ہم نو شیڈو کر دیتے ہیں اس کے بعد 3D افیکٹ ہے ٹھیک ہے 3D افیکٹ میں کیا ہے یہ دیکھیں مختلف طرح کے یہ افیکٹ ہیں ٹھیک ہے تو یہ 3D آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ چیز ہوتی جو 3 ڈیمینشنل یعنی جسے ہر طرف سے یعنی 360 ڈگری کے ذاویے سے کسی بھی سائٹ سے اوپر نیچے دائیں بھائیں ہر طرف سے دیکھا جا سکتا ہوں وہ 3D چیز کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ 3D کے مختلف سیمپلز تو اس کو یعنی ہم 3D میں اس طرح بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے فرض کریں ہم نے یہ اس کو چوز کیا اب یہ کیا واقعی 3D ہے جی ہاں بلکل اس کو ہم یہاں سے روٹیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں اس کی فرنٹ اور بیک دونوں سائیڈیں نظر آ رہی ہیں اور اس کو اوپر نیچے یہ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ یہ واقعی 3D شیپ میں کنورٹ ہو چکا ہے تو اس طرح ہم کسی بھی شیپ کو ڈراؤ کرنے کے بعد 3D میں کنورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں 3D میں مزید option ہے دیکھیں 3D color تو یہ جو 3D والا area جو بنائے اس کو ہم کوئی بھی color دے سکتے ہیں یہ دیکھیں اب آپ دیکھیں کہ ہم نے اس 3D والے option area کو color دے دیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد depth ہے depth اس کی یعنی اس وقت دیکھیں 36 point ہے یہ دیکھیں اس کو پیچھے جو ورڈ آئی ہے ہم جتنی زیادہ کریں تو یہ اتنا ہی زیادہ یعنی ہم اس طرح کر سکتے ہیں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد فرض کریں ہم نے یہ apply کیا اس کے بعد next ہے اس کی direction تو یہ جو بڑا ہے اس کی ہم نے direction بھی خود سے set کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ اس کی direction بھی ہم change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں اس کے لئے ہم یہ والا choose کرتے ہیں تاکہ آپ کو direction کی زیادہ clear طریقے سے سمجھ آ سکیں اور اب ہم اس کی دیکھیں یہ دیکھیں اور تھوڑا سا اس کو ہم یہاں اوپر کرتے ہیں اور آپ دیکھئے گا direction میں ہم آتے ہیں تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا یہ direction کا کیا مطلب یہ دیکھیں یہاں سے جو یہ ہیں ساری یہ directions ہیں آپ کسی بھی سیمبل سائٹ پہ وہ کر سکتے ہیں اور depth کو بھی آپ change کر سکتے ہیں دیکھیں depth کم ہوگئی اور اس طرح کریں گے تو زیادہ ہوگئی اس کے بعد لائٹنگ effect لائٹنگ یہ دیکھیں سامنے سے لائٹ پڑے اوپر سے لائٹ پڑے نیچے سے تو یہ لائٹنگ effect بھی یہ ہے یہ بھی ہم اپنی shape کو دے سکتے ہیں اس کے بعد اس کا surface یعنی matte طرح نظر آئے یا یہ plastic طرح نظر آئے یا metal کی shape یا پھر صرف اس کا wire frame یعنی اس کا سانچہ ہمیں نظر آئے تو اس طریقے سے یہ تھا ہمارا 3D option 3D کی مختلف shape کو 3D کی مختلف shape میں سے shape دے سکتے ہیں پھر اس کو color 3D کا دے سکتے ہیں depth اس کی کم زیادہ کر سکتے ہیں direction اس کی اہم change لائٹنگ effect دے سکتے ہیں اور surface اس کا as a metal پلاسٹک ہو یا matte ہو یا wire frame ہو ہم اس طرح یہاں سے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ تھا ہمارا یہ option اور 3D کو یہاں سے گھما سکتے ہیں اس کے بعد جو next option ہے وہ ہے position یعنی یہی ہم اس کو 3D فیلحال یہ والا کر دیتے ہیں اور اب next ہے position position میں کیا ہے کہ دیکھیں یہ پورا اگر ہم میں پیج کا zoom کم کرتا ہوں تو اب آپ دیکھئے گا کہ جو ہی ہم یہ position ہے اس پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیں یہ نو قسم کی position ہے ہم اسے پیج میں کہیں بھی اگر بلکو سینٹر میں رکھنا چاہتے ہیں اس پر کلک کرنا تو یہ دیکھیں جہاں مرضی ہم اسے پیج میں رکھ سکتے ہیں ان میں سے just کلک کریں تو وہیں پہ یہ چلا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا position ٹھیک ہے اس کے بعد اب اس شیپ کو میں ڈلیٹ کرتا ہوں اور کچھ نئی شیپ دو تین ڈرا کرتا ہوں تو اس کے لئے میں نے ایک یہ شیپ ڈرا کر لی فرض کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو بھی کوئی کلر دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ادھر آتے ہیں تو کلر کو ہم نے ایک star شیپ ڈرا کر لی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اب star کو بھی کوئی color دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ایک اس طرح کی shape لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم اس کو بھی کوئی کلر جو ہے وہ دے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اللہ کرتے ہیں چلھیں ہم لیتے ہیں اور اس کو بھی ہم کوئی color جو ہے وہ سائن کر دیتے ہیں تو اب میں یہاں سے کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں تو اس طرح کرنے سے اب کیا ہے کہ ہم اب ادھر آپشن آتے ہیں یہ آپشن جو ہے یہ کیا لکھا ہے bring to front اور یہ لکھا ہے send to back اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے جیسے دیکھیں ہمارے پاس اب چار شیپ ہیں اس میں سب سے اوپر یہ شیپ ہے پھر یہ یلو ہے پھر سٹار ہے اور پھر سب سے نیچے وہ ریڈ کلر والی شیپ ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں یہ جو شیپ جو سب سے اوپر ہے یہ سب سے نیچے چلی جائیں یہ جو سب سے نیچے والی وہ سب سے اوپر آ جائیں ان میں سے کوئی بھی شیپ یعنی یہ blue والی ہیں یہ والی سب سے اوپر آ جائیں سب سے نیچے چلی جائیں تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے جس شیپ کو ہم چاہتے ہیں وہ سب سے اوپر آ جائیں ہم اس کے فرض کریں ہم سٹار کو جاتے ہیں سب سے اوپر آ جائیں سٹار پر کلک کریں سٹار سلیکٹ ہو جائے گا star select ہو گیا اب bring to front کریں bring to front کریں تو دیکھا star جہاں سب سے اوپر آ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر چاہتے ہیں star سب سے نیچے چلا جائے تو یہ دیکھیں send to back کریں تو یہ star سب سے نیچے چلا جائے گا تو اسی طرح کسی بھی shape کو select کر کے آپ bring to front کریں گے تو سب سے اوپر آ جائے گی send to back کریں گے تو سب سے نیچے چلے جائے گی لیکن اگر ہم اس طرح نہیں چاہتے ہیں اگر ہم چاہتے یہ ہیں star اوپر آنا چاہیے لیکن سب سے اوپر نہیں ہم یہ اس کو ایک step اوپر لانا چاہتے ہیں دو step اوپر لانا چاہتے ہیں یعنی اگر کسی بھی shape کو اس طرح اوپر یا کسی بھی shape کو ایک یا دو step پیچھے لے جانا چاہتے ہیں کسی بھی چیز سے تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں فرض کریں ہم star کو ایک step اوپر لانا چاہتے ہیں اس کے اوپر یہ red color والا ہے ہم اس کے اوپر لانا تو جو ہی ہم bring forward کریں گے تو آپ دیکھیں آپ نے دیکھا star جو ہے وہ red color والی shape سے اوپر آ گیا لیکن اب بھی star یہ جو yellow color والی shape اس کے پیچھے ہے اگر ہم چاہتے ہیں star ایک صرف اور اوپر آ جائے تو پھر ہم یہاں جائیں گے اور پھر bring forward پہ click کریں گے تو یہ دیکھیں star ادھر بھی اوپر آ گیا ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو shape ہے یہ اس جو goal circle ہے اس کو ہم اس طرح پیچھے لے جانا چاہتے تو یہ دیکھیں یہاں آئیں اور send backwards send backwards کریں گے دیکھیں اس کو ree star سے پیچھے چل رہے جیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ہم اس کو مزید پیچھے لے جانا چاہتے ہیں یعنی کسی بھی shape کو step by step پیچھے لے جانا چاہتے ہیں تو send backwards کرنا ہے اور step by step آگے لانا چاہتے ہیں تو bring forward کرنا ہے اور اگر sub سے پیچھے لے جانا چاہتے ہیں تو spring to front کرنا ہے اور سب سے جو ہے اگر آپ پیچھے لے جانا چاہتے ہیں تو send to back کرنا ہے اور اگر کسی بھی shape کو لکھائی کے پیچھے یعنی text کے پیچھے لے جانا ہے تو پھر send behind text کرنا ہے اور اگر کسی بھی shape کو جو پہلے draw ہے اور اوپر اس کے لکھائی text آگیا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ لکھائی کے یعنی text کے اوپر آجے تو bring in front of text کر دینا ہے تو پھر وہ لکھائی کے اوپر آجے گی تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو option سمجھ آگے ہوں گے ٹھیک ہے دی اس کے بعد ہم ان shapes کو delete کرتے ہیں اور ایک shape صرف رہنے دیتے ہیں اور اب ہم یہاں پہ کچھ فرضی text لکھتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ مزید سمجھا سکیں اس کے لئے میں ایک کلیا یوز کروں گا تاکہ جلدی سے text لکھا جائے equal to دیکھیں میں نے ایک فرضی کلیا لگایا تو اس میں یہ دیکھیں یہ کتنا سارا text لکھا گیا ہے اب ہم اس shape کو اوپر لاتے ہیں دیکھیں جی ایسے اکثر ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی لکھائی کے ساتھ جو pictures بھی چاہیے ہوتی ہیں لیکن اب یہاں مسئلہ کیا ہے کہ یہ دیکھیں جہاں بھی یہ میں shape کو رکھ رہا ہوں تو place کر رہا ہوں وہیں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ لکھائی کو cover کر رہا ہے یہ دیکھیں لکھائی کے اوپر آ رہا ہے یہ shape تو اس طرح ہمیں تو یہ اس طرح فوڑ نہیں کر سکتے تو ہم اس کی setting کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہم کہاں سے اس کو arrange کر سکتے ہیں تو آپ shape پہ آئیں format پہ آئیں اور format پہ آکے یہاں text wrapping ہے text wrapping والا option اس پہ click کریں اور آپ دیکھئے گا اب آپ in line وی text کریں گے تو کیا آپ effect ہوگا دیکھئے گا in line وی text کیا تو یعنی جس جگہ پہ shape ہے آپ اس کو اٹھا کے جہاں بھی رکھیں گے وہ لکھائی اس کے اوپر نیچے ہوتی جائے گی تو اس طرح آپ adjust کر لیں گے اب یہ لکھائی نیچے نہیں آ رہی بلکہ adjust ہوتی جا رہی ہے تو ایک تو یہ طریقہ adjust کرنے گا یہ in line وی text ہے آپ ایک square ہے یعنی square میں ایک چورس یعنی یہ دیکھیں ایک چورس جو ہے وہ آ گیا box آ گیا ہم جہاں مرضی اس کو رکھ رہے ہیں یہ دیکھیں لکھائی ضرب disturb نہیں ہو رہی بلکہ اتنی جگہ سے لکھائی پیچھے ہٹ جاتی ہے اور ویسے ہی اپنی اسی sequence سے جاری رہتی ہے دیکھیں اس کو shape کو کہیں بھی اٹھا کے رکھیں گے تو یہ اسی طرح جو square ہے box جو ہے اتنی جگہ لے رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح یعنی یہ ہے اس کے بعد tight میں ہے کہ یہ دیکھیں اب تو یہ اتنی اتنی جگہ خالی بھی ہے تو اس کے قریب پری با جائے گی tight میں دیکھیں یہ دیکھیں لکھائی قریب قریب جہاں صرف shape رکھیں گے وہاں سے پچھے ہٹی جائے گی اور ویسے اس کے قریب قریب ہو جائے گی لیکن shape جو ہے وہ ذرا بھی کسی لکھائی کو مٹائے گی نہیں ختم نہیں کرے گی یعنی اس کو پیچھے نہیں لے جائے اس کے بعد یہ behind text اگر اسی shape کو ہم لکھائی کے پیچھے لے جانا ہے تو یہ دیکھیں behind text کر لیں تو یہ shape یہاں پیچھے چل جائے گی اور اگر آپ side پہ سے click کر لیں اور آپ دیکھیں اب آپ جو ہے اگر لکھائی کے اوپر سے اس shape کو select کرنا چاہیں تو یہ آپ نہیں کر سکیں گے خالی area پہ ہے تو پھر تو ہو جائے گی لیکن فرض کریں آپ ساری لکھائی ہے تو وہاں آپ اس کو select کرنا ہے تو آپ پریشان ہو جائیں گے اب اس کو کیسے select کرنا ہے اس کے لئے آپ نے یہ home menu کے اندر یہ end پہ select کا option ہے یہاں سے select object والے یہ option پہ click کرنا ہے اور اب آپ لکھائی کے اوپر بھی click کریں گے تو نیچے جو shape ہوگی وہ select ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ text wrapping ہے text wrapping پہ آکے آپ یہ ہم نے behind text کیا تھا یہ دیکھیں لکھائی کے پیچھے چلی گئی تھی اب اگر چاہتے ہیں اس کو لکھائی کے اوپر آجے تو in front of text یہ option جو ہے اس کو use کریں یہ دیکھیں لکھائی کے اوپر آگئی ہے ٹھیک ہے اس طرح top and bottom کا مطلب ہے کہ لکھائی کچھ اس کے اوپر چلی گی کچھ نیچے ہو جائے گی یعنی یہ shape جہاں بھی ہم لگائیں گے اس کو جہاں بھی ایسے رکھیں گے وہاں سے لکھائی کچھ اوپر ہو جائے گی کچھ نیچے ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا text wrapping ہاں اس میں یہ آپ کر سکنے جیسے ہم نے سکوائر والا یہ لگاتے ہیں اور ہم چند area پہ چاہتے ہیں کہ یہ لکھائی اس کے قریب آجے یا تھوڑی سی ہم shape کے اوپر بھی لکھائی چاہتے ہیں کہ تھوڑی shape کے اوپر بھی لکھائی آجے ٹھیک ہے اس کے لیے میں shape کا color جو ہے وہ yellow کر دیتا ہوں تھا کہ آپ کو واضح سے نظر آئے اب ہم یہاں text wrapping کہاتے ہیں اور edit wrap point پہ click کرتے ہیں جو ہی ہم نے کیا یہ دیکھیں مختلف points ہیں آپ اگر چاہتے ہیں یہ دیکھیں ان کو پیچھے لے آئیں points کو ایسے یا سورہ بٹن دبائیں اور پیچھے لیں جتنا پیچھے لاتے جائیں گے یہ لکھائی اس کے اوپر آتی جائے گی ٹھیک ہے اتنی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ shape کے اوپر آنے لگ پڑی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں when یہ look یہ shape کے اوپر آگے ٹھیک ہے تو یہ edit wrap point تھا ٹھیک ہے اب ہم ایسے سائٹ پہ click کرتے ہیں دیکھیں اب جہاں بھی جتنے area پہ ہم نے وہ setting کی اتنے area پہ لکھائی shape کے اوپر رہے گی ٹھیک ہے تو یہ تھا text wrapping ٹھیک ہے تو text wrapping یعنی text اور shape کو کس طرح manage کرنا ہے اس کے مطلقہ ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آگی ہوگی ٹھیک ہے جی ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن میرا مقصد ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دوں تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے ضرور اپنا feedback دیجئے گا اور اس کو بار بار دیکھیں گے اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے اور کسی چیز کی اگر آپ کو مزید سمجھتے ہیں کہ explain نہیں ہوا تو آپ ضرور comment کی شکل میں پوچھئے گا میں انشاءاللہ آپ کو proper اس کا جواب ضرور دوں گا اور چینل کو ضرور subscribe کیجئے گا دوسروں کو بھی بتائیے گا اس کو اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم next پہ آتے ہیں تو next ہمارے پاس option ہے وہ بھی shape کے مدل کا یہ تو وہ کیا دی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے دیکھیں ہم کوئی اور بھی shape یہاں چلیں ہم کوئی arrow ہی ڈرا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک arrow ڈرا کیا ٹھیک ہے اس کو ہم جو ہے وہ color اس میں کوئی بھی fill کر دیتے ہیں چلیں ہم نے یہ color fill کر دیا اب ہم یہ next option ہے یہ روٹیشن option ہے روٹیشن option میں یہ دیکھیں اس کو کسی بھی angle پہ ہم اس طرح یعنی جو ہے وہ more rotation option پہ کلک کر کے یہاں آپ دیکھیں دیکھیں یہاں ڈگری آپ کلک کرتے جائیں جتنے آپ کریں اتنے ڈگری پہ روٹیشن کے لیے ہم چند shapes لیتے جیسے ہم ان shapes کو use کر کے ہم بہت سارے designs بنا سکتے اپنے mind کو use کریں تو ہم بہت سارے designs بنا سکتے ہیں تو جیسے ہم یہ shape لیتے ہیں ایک ہم مزید shape لیتے ہیں تو اب کیا ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم shape کو ایک group کی شکل دے دیں ایک group بنا دیں تو ہم بلکل جی وہ کر سکتے ہیں تو کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ shape کو select کریں پھر shift دبا کے جتنی shape کو کریں گے سارے select ہو جائیں گے اب یہ تینوں shape select ہو گئی اب ادھر گروپ کر دیں گے کسی بھی shape کو پکڑ دیں گے گروپ ہو چکی ہیں اب یہ دیکھیں یہ کٹھی move ہوگی اور آگے پیچھے نہیں ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ دوبارہ سے ان کو change کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ungroup کر کے ان کو chaining لا سکتے ہیں لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان shape کو آپ دھرائیں اور بہت سارے design آپ سے بنا سکتے ہیں ہم جب project کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس میں shape سے بہت کچھ آپ کو بنانا سکھائیں گی بہت کار احمد چیزیں ہیں اس لئے shape جتنی چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے تاکہ ہم ان کو استعمال میں لے تو ان سے بہت سارے کار احمد کام لے سکیں ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ ہمارا آج کا shape کا اور استعمال اور clip part کا ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر کسی چیز کے سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو دوبارہ دیکھ اور اگر پھر بھی نہیں تو آپ کمینٹ کی شکل میں پوچ سکتے تو چینل میری پھر گزارش ہے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کوئن لی جیگا اور جتنے زیادہ لوگوں کو آپ ہو سکتا ہے میرے چینل کے بارے میں بتائیں اور لنک چینل کا سینڈ کریں ویڈیو ویڈیو کا لنک سینڈ کریں پلی لیسٹ کا لنک سینڈ کریں اور شیئر کریں مطلب اپنے فیملی ممبر کے ساتھ جو ہے اس انفرمیشن کو اور جو جتنے بھی سٹوڈن ہیں آپ ضرور ان کو انوائیٹ کریں تاکہ وہ چینل دیکھیں اور انہیں جو کالجز وغیرہ میں پیسے ادا کر سیکھ نوبت نہ بلکہ وہ یہ چیز ہیں اپنے گھر بیٹھے خاص خاص جو فیمیلز ہیں وہ بھی اپنے گھر بیٹھے سیکھ سکتی ہیں تو اس میں بہت سارے آگے زبردست لیکچر آنے والے ہیں اسی طریقے سے ہر لیکچر بڑھ کے آئے انشاءاللہ تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فرنس اور فیملی میمبرز کو ضرور اس کے بارے بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ